دوستو نمشکار دیش میں سیدھے سیدھے لوگ تندر کی حتیہ ہو رہی ہے حتیہ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ جو آپ کی بریکنگ نیوز آ رہی ہے مامتہ بینر جی کے بنگال میں سیوائی آفیسروں نے چھاپا مارا ایک پولیس کمیشنر کے گھر پر اس کے بعد پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا جبکہ کوئی بھی سیوائی آفیسر کی یا سیوائی کا کوئی چھاپا ہوتا ہے تو پہلے مکھے منطری کو بتانا ہوتا ہے اس کے بعد ہی وہ چھاپا پڑ سکتا ہے لیکن اے لوگ تانترک طریقے سے نئے توتے نے آدھے جاری کر دیئے جو کی امید تھی یہ پہلے میں نے پہلے ہی ڈا رہا ہے وہ ویڈیو جو آپ نے شاید دیکھا ہوگا ابھی ابھی جیسے کی امید تھی وہ کاروائی شروع ہو گئی شاردہ چیٹ فنڈ گھوٹالے کا نام لے کر کے اس کا نام لے کر کے بنگال میں اپنی جڑیں جمانے کی کوششیں بھارتین تا پارٹی کسی نہ کسی طرح کرتی رہی ہیں ممتہ بننڈ جی کیا ہیں ممتہ بننڈ جی کا اتحاس آپ سمجھ لیجئے ممتہ بننڈ جی سی ایم منگلیمنی رہتے ہیں اپنی جو مکان تھا اسی میں رہتے ہیں ایک سادھان پریوار کی لڑکی تھی جنہوں نے کانگریس کے انیس ایسے شروع کیا تھا اور یو تک پہنچیں اس کے بعد اپنی مانگوں کو لے کر کے پریواروات کو لے کر کے کانگریس کے الگ ہو گئیں اور اپنی ایک الگ رچنا انہوں نے رچ ڈالی ایسا شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور بھی اسٹیٹس میں لیکن آج کیا ہوا اس کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ موڈی جی سی بی آئی کے جریعے پورا پورا دواب اور پورا پورا بدنام کر دینا چاہتے ہیں ساتھ میں ان کا موڈی میڈیا بھی لگ جاتا ہے جب ممتہ کے یہاں اس کمیشنر پر چھاپا ڈالا گیا اور چھے سی بی آئی والے گرفتار کیے گئے ان کی نیوزوں جو نیوز چل رہی تھیں موڈی میڈیا پر جرہ ان کا یہ جھلک دیکھ لیجئے سپریم کورٹ کے آدیش پر ہو رہی ہے یہ کوئی کیس گورنمنٹ نے سی بی آئی کو نہیں دیا آپ مشیوگیسن کے لیے رکھیا ہے اور یہ جو سیٹ کورٹ کر رہی ہے اور لسیبیا کے آفیس اس کو بھیرا جا رہا ہے بہت بھی بہت جانتے ہیں بہت بھی بہت جانتے ہیں بہت جانتے ہیں موڈیز آپ بنے رہی ہے لیکن خبرائری پشن بنگال میں سمدھانک سنکت جیسی سکتی بن گئی ہے سمدھانک سنکت کرا کر رہی ہے محمدت بینہ جی بہار آکر اب کیا کہتی ہیں اس سب کی نظریں نگاہیں اسی بات پر ڈکے گی پھر سے زبردست گیمہ گیمی شروع ہو گئی ہے میڈیا کا جبابلہ اس کی کشن کرنا ہو تو اس کے لیے سرکار کی منظوری اور اپرووال بہت وکن ہے تو اس وجہ سے شاید جو بھی لیگل ایسپیکٹس ہے اس کو کنسٹر کر رہی ہے اور اس پر جو بھی لوکھول نکلے گا وہ پسٹے مانگال کی سرکار جو ہے اور مکہ منترے ممتا پرنڈ جی جو ہے وہ سامنے رکھے گی رکھے پھر جو بھی جو چل رہی ہے گھر جو چھو رہا ہے پر سوچن مانگال میں اس سامنے وہ پوری طرح سے اگر ایسا ہوا ہے تو یہ سسٹم کو چنوٹی ہے یہ جو سسٹم ہے جو سلسطہ ہے سی بی آئی اس کو چنوٹی دے رہی ہے پرچمگال کی انترا جارید گری راجو منتری بھی ہیں اور یہ تمام زمہ جو اونی کے اندر آتا ہے ہم محمدہ علی کے دیتورت میں جس پرکار کے آج افتا چل رہی ہے ہم اس کے دیندہ کرتے ہیں اور ہم صرف پرکار کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں سی بی آئی جاچ کر رہی ہے جو سیدھے طور پر کینری برکار کے ادلی ماملے آتا ہے ایسی صورت میں سی بی آئی جاچ کر پتی ہے لیکن ایسے ماملے جس میں سی بی آئی کو جاچ کے لیے کئی راجیوں میں اتیکات کرنے ہی ہوتی ہے شاہتر راجے پولیس ہے وہ اپنی اور سے اپنی باتے رہ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پوریٹی کا جو راجی نے تکروائی ہے وہ بھی اپنی اور جو آپ دیکھیں یہ جھلک آپ نے آج تک سے لے کر کے ارنو گو سوامی کے چینل تک دیکھ لی ہوگی نیوز ایٹین سے لے کر کے جی نیوز تک کے چینل تک دیکھ لی ہوگی اب دوستو شاردہ چیٹ فنڈ گھوٹالے کا جہاں تک سوال ہے اور ان کے نیتاؤں کو جہاں تک سوال ہے جو یہ عاروپ لگا رہے ہیں کہ سی بی آئی کا عاروپ ڈالا گیا اور شاردہ چیٹ فنڈ گھوٹالے میں کمشنر شامل تھا تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ مقل رائے جو مین عاروپی تھا جو بھاچپا میں شامل ہو گیا اس کے خلاف ابھی تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی سی بی آئی نے اس سے کوئی پونستاج کیوں نہیں کی یہ دیش کچھ الگ طرح سے چلنے لگا ہے یہ دیش میں الگ طرح کی بہار آ گئی ہے جس کا نام ہے موڈی بہار موڈی بہار وہ بہار ہے جو توا کر دیتی ہے بروڈیوں کو جو توا کر دیتی ہے بی ایمانی کے الجام لگا کر کے اپنے نیتاؤں کو محمدہ پینر جی نے ان سیوائی افسروں کو آزاد تو کرا دیا ہے لیکن وہ میٹرو اسٹیشن پر دھرنا دینے جا رہی ہیں جس کے بارے میں میڈیا بول لائے کہ صاحب جب مکھے منطری ہی بھوک ارطال پر بیٹھ جائے گا تب پھر راجے کون چلائے گا بھائی آپ راجے کی سرکار بہ چھوڑی سرکار ہوتی ہے اور ممتہ نے اپنے انٹرویو میں جو کلپ ہے میں ڈالنا ہوں اس کو بھی دیکھ لی جگہ موسیقی 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 بھولا ہے کہ راجعپال شاشن لاغو کر دیں بہت اچھا ہوگا ہمیں ضرورت نہیں یہ ایسے سرکار چلانے کی اور اس گھٹن میں جینے کی محمدہ بنر جی نے اپنی جگہ بنگال کے اندر بہت کوششوں کے بعد بنائی ہے دھرم نرپیکستہ کے نام پر بوٹ مانگے ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کو لڑا کر کے بوٹ نہیں مانگے ہیں اب امیشہ اور موڈی کا موڈل جو ہے مل کر کے سی بی آئی کا پریوک کر کے ان کو توڑ دینا چاہتا ہے ان پر الجام لگا کر کے یہ ہوتا ہے ستہ کا رسوخ یہ ہوتا ہے پردان منطری کا رسوخ لیکن اس کے اولٹ کانگریس کے مکھے منطری جتنے بنی ہیں تینوں سٹیٹ میں وہ ان لوگوں کو بھی بھول گئے ہیں جو ان کے کارے کرتا تھے کبھی جو ان کے لئے محنت کرتے تھے ان کی بھی انٹری بلوک کر دی گئی ہے بے ایمان موڈی سرکار اور موڈی چینل کے وہ بھکت جو موڈی جی نے پالے ہوئے ہیں کامی بھی سپا تھا کہ ارنم گوسامی کا جو ہنڈی چینل شروع کیا گیا ہے ریپیو ملک بھارت وہ بھارتی اندہ پارٹی کے پیسوں سے شروع کیا گیا ہے وہ تو سب سے زیادہ جہر اگل رہا تھا جہر تو اور بھی چینل اگل رہے تھے ان کی بانگی آپ نے دیکھ لی ہوگی لیکن دوستو اس ویڈیو ڈالنے کا مطلب میرا بس یہ ہے آپ سے میرے کچھ سوال ہے ایک ایسی سرکار جو لوگتانترک طریقے سے بیدان سوا میں چنی گئی ہو کیا اس کے اوپر اس طرح کے آروپ جائج ہیں جو مکھے آروپی ہو جس کو ممتہ بینر جی نے اپنی پارٹی سے نکال دیا ہو مکل رائے جو شاردہ چیٹ فنڈ گھوٹالے کا مکھے آروپی تھا اس کو بھارتی اندہ پارٹی نے اپنے میں شامل کر لیا اس کے خلاف کاروائی نہ ہونا کیا درشاتہ ہے ممتہ بینر جی کو آروپی بنانے کی کوشش کرنا کیا درشاتہ ہے سی بی آئی آفیسروں کا بینہ مکھے منطری کو بتائے کسی کے اچھاپا مارنا کیا کہلاتا ہے ایک لوگ تانترک سنبے دھانک سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے ممتہ بینر جی کی عمر دیکھئے کیا کمائیہ انہوں نے ان کا بینک بیلنس چیک کیجئے مودی سرکار ان کا بینک بیلنس بتائے ان کے رشتہ داروں کو بتائے کہ انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا جس طرح سے مودی سرکار کر رہی ہے یہ اس کی باقلاہت کا ثبوت ہے کیونکہ ممتہ سے ویسے تو یہ جیت نہیں پائیں گے کیونکہ وہ کانگریسی شیرنی ہیں پرانی کانگریسی شیرنی جس نے اپنے دم پر ترنمول کانگریس کھڑی کر لی سلام ممتہ جی آپ سنگرش کرتے رہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے میرے بیورز بھی یہ جان لیں کہ اس عورت کی ججبے کو سلام کیجئے کہ عورتیں ہمارے دیش میں بہت کم سہاسی ہوتی ہیں بہت کم ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بینہ شادی کیے دیش کی اور اپنے راجعہ کی سیوہ کرنے کا بچن اور برت لیتی ہیں دوستو اس میڈیو کو آج اتنا شیئر کیجئے گا اس میڈیا کی بہیمانیوں اور مودی کی بہیمانیوں کو اتنا شیئر کیجئے گا کہ دیش کے ہر ویکتی کے پاس یہ پہنچے اگر تھوڑا بہت بھی میرے اس چینل سے پیار ہے آپ کو تھینکی دوستو نمشکار پشکار